ہلو فرینڈز دوستوں اگر آپ تلاش میں ہیں ایک سمال کیپ ملٹی بگر کی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کونسی کمپنیز ہے جہاں پر انویسٹ کر کے آپ کو ایک سال دو سال یا تین سال کے اندر سو پرسنٹ پانچ سو پرسنٹ یا ہجار پرسنٹ تک کر ریٹرن مل سکتا ہے یعنی کہ آپ کا پیسہ دو گنے سے لے کر دس گیارہ بارہ گنے تک بھی آپ کا پیسہ ہو سکتا ہے وہ بھی اتنے کم ٹائم میں تو دوستوں یہ ویڈیو بلکل آپ کے لئے ہی بنائی ہے میں نے اس طریقے سے اس ویڈیو کو بنایا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسے شیئرز کے نام تین ایسے شیئرز بتانے والا ہوں جنہوں نے پرسنٹ میں بہت اچھا پرفارمنس کیا ہے اور بہت ہی اچھا ریٹرن دیا ہے اور دوستوں جن کے فنڈامنٹلز بہت ہی شاندار ہیں اور فیوچر میں بھی یہ اتنا ہی ملٹی بیگر ریٹرن آپ کو دینے والے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو سٹرٹ کر لیتے ہیں میرا نام ہے وکاس مینا آپ دیکھ رہے ہیں مائی کمپنی دوستوں پہلی جو کمپنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستوں وہ ایک اپی آئی مینفیکچرنگ کمپنی ہے یہ جنرلی اپی آئیز بناتی ہے اور دوستوں اس کمپنی کا مارکٹ خیپ ہے 2000 کروڑ سے زیادہ اور جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کرن پرائز 3489 کے اسپاس ہے سٹاک کا پی 32 کے اسپاس ہے اس کے علاوہ دوستوں اس کے ROCE اور ROE کے نمبر بہت ہی شاند دوستوں 51 کا ROCE ہے اور 43 کا ROE ہے اس کا انٹریسٹ کوریج ریشو دوستوں 56 کے اراؤنڈ ہے کرنٹ ریشو 3.22 ہے پچھلے پانچ سال کا ROE دوستوں 27% کے اسپاس ہے جو کہ بہت ہی شاندار ہے اس کے بعد دوستوں میں آپ کو ریٹرن کی بات بتانا چاہوں تو دوستوں پچھلی ایک سال کا ریٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں 705% یعنی کہ اگر آپ نے ایک لاکھ روپے لگائے ہوتے پچھلے ایک سال پہلے اس کمپنی میں تو دوستوں آج آپ کے ایک لاکھ روپے 8 لاکھ روپے کے برابر ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک سال کے اندر آپ کا پیسہ دوستوں 8 گناہ ہو گیا ہے یہاں پر اس کے بعد دوستوں یہ اس کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی ہیوی لیموو کر رہا ہے کافی فاسٹ گروت ہے یہاں پر کمپنی کے پروز ان کونز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں ڈیٹ کافی کم ہے اور دوستوں اس کا جو پروفیٹ گروت ہے وہ بھی کافی اچھی رہی ہے ایک کون بتایا گیا ہے کمپنی کا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کمپنی کے تھوڑی ویلیوشن ہائر سائی� 2010 میں جو اس کا نیٹ پروفیٹ تھا دوستوں وہ نیٹ پروفیٹ اس کا دہا دوستوں تین کروڑ گیا اس پاس اور دوستوں اب جو اس کا مارچ 2021 میں جو پروفیٹ ہو چکا ہے وہ چکا 55 کروڑ کر رہا ہوں تو یعنی کہ یہاں پر کمپنی نے دوستوں 10 سال کے اندر بہت ہی شاندار گروت دکھائی ہے اور کمپنی ابھی بھی لگاتا ہے گروت ٹریک پر ہے اور اس کے بعد دوستوں میں آپ بتا دے چاہتا ہوں کہ اس کمپنی کے بوروئنگز کتنی ہے تو دوستوں مارچ 2021 میں آپ دیکھ سکتے ہے صرف 16 کروڑ کا ڈیٹ ہے اور دوستوں جو اس کا نیٹ پروفیٹ ہے 55 کروڑ کیا رہا ہوں اس کے سامنے دوستوں 16 کروڑ کا ڈیٹ کوئی بھی مائنے نہیں رکھتا دوستوں جس کمپنی کے بارے ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستوں یہ کمپنی ہے انجیل فائن کیم لیمیٹیڈ جیہاں دوستے انجیل فائن کیم لیمیٹیڈ 1981 میں اسٹیبلش ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے اپی آئیز کا اپنا بزنس یہ سٹارٹ کیا ہے اور لگاتار ایک گروتھ ٹیک پر ہے اور کافی اچھے ریٹرنس نے دیئے ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کمپنی کی دوستو جس سیکنڈ کمپنی کے بارے ہم بات کر رہے ہیں دوستو یہ ایک پولیمر منفیکچرنگ کمپنی ہے اور اس کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ دوستو قریب قریب 1100 کروڑ کے آس پاس ہے کرن پرائز 1300 کے آس پاس ہے یہ ایک سٹاک کا اور دوستو یہاں رو سی اور رو سی کے نمبر 35 سے اوپر ہیں دونوں ہی اور جو پچھلے پانچ سال کار ہوئی ہے د دوستو وہ ہے 37 کے راؤنڈ جو کہ اچھا ہے بہت ہی بڑیا نمبر ہے جو نیٹ پروفٹ مارجن ہے وہ قریب دوستو سترے پرسنٹ کے آس پاس ہے اس کے علاوہ جو پچھلے پانچ سال میں جو پروفٹ گروت ہوئی ہے وہ دوستو پچاس پرسنٹ سے زیادہ رہی ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا سائن ہے اور پچھلے ایک سال کا ریٹرن دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سو پرسنٹ سے زیادہ اس نے پچھلے ایک سال کے اندر ریٹرن دیا ہے اور پچھلے پانچ سال کا اگر آپ دیکھیں تو دوستو پچھلے پانچ سالوں میں اس نے ہر سال سو سو پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے یعنی کہ آپ نے اگر اس میں پیسہ لگایا تو ہوتا تو ہر سال میں آپ کا پیسہ دوستو دبل ہوا ہوتا یہ کمپنی آپ کو ضرور اپنی ریڈار پر رکھنی چاہیے اور اپنی ریسرچ کر کے اپنی پرسنل ریسرچ کر کے اپنے ایڈوائسر سے پوچھ کے دوستو آپ کو یہاں پر انویسٹنگ کا ڈیسیجن لینا چاہیے دوستو اس کے بعد اس کے پروزن کونس کی بات کر لیں تو دوستو کمپنی کا جو پچھلے پانچ سالوں کا پروفیٹ گروہت ہے وہ کافی شاندار رہی ہے کونس میں دوستو اس کو یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر اس کی ویلیویشن تھوڑی ہائر سائیڈ پہ ہے اب دوہجار دس میں جو اس کا نیٹ پروفیٹ تھا دوستو وہ صرف اور صرف ایک کروڑ تھا اور اب جو اس کا نیٹ پروفیٹ ہے دوستو مارچ ٹونٹی ون میں وہ فورٹی ون کا راؤنڈ ہو گیا یعنی کہ یہ چالیس گناہ اس نے اپنے پ پروفیٹ کو بڑھایا ہے پچھلے دس سالوں کے اندر اس کے بعد دوستو جب اگر ہم بوروئنگز کی بات کریں تو دوستو یہاں پر جو بوروئنگز ہیں وہ بھی صرف تھرڈی سیون کروڑ کے راؤنڈ ہے جو کی کوئی زیادہ نہیں ہے ایک سال کے پروفیٹ سے کم ہی ہے تو یہ جلدی ہی اس بوروئنگز کو بھی ختم کر لے گی یہ کمپنی اب اس کے بعد دوستو کیش فلو سے فروم آپریشنز کی بات کریں تو دوستو بارہ کروڑ کا کیش فلو یہاں پر دکھا رہا ہے تھوڑا کرنا میں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں دوستو یہ کمپنی ہے شری جگدنبہ پولیمرز یعنی کہ یہ ایک پولیمر مینفیکچرنگ کمپنی ہے جو کی ٹیکسٹائلز بناتی ہے جیو ٹیکسٹائلز بناتی ہے اور جوسرے جو نون بوون فیبریکس ہوتے ہیں دوستو ان کی مینفیکچرنگ یہ کمپنی کرتی ہے اب دوستو اس کے بعد ہم چل لیتے ہیں تیسری کمپنی کی طرف تیسرا جو سٹاک میں آپ کو بتانے والا ہوں تیسرا ملٹی بیگر سٹاک اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو جس نیکسٹ کمپنی کے بارے میں تھرڈ ملٹی بیگر سٹاک کے بارے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں دوستو اس کمپنی کا مارکٹ کے اپر قریب قریب 3700 کروڑ کے اسپاس یہاں پر جو ایک سٹاک کا پرائز ہے وہ ہے دوستو 643 روپیز اور دوستو اس کے رو سی اور رو سی کے نمبر دوستو دیکھ سکتے ہیں 54% اور 43% کا راؤنڈ ہے جو کی بہت ہی شاندار نمبرز ہیں دوستو انٹریسٹ کفریج ریشو یہاں پر 99 کا راؤنڈ ہے اور کرنٹ ری کوئی جو ہے دوستو وہ قریب قریب 45% ہے اس کے بعد دوستو نیٹ پروفٹ مارجن بھی آگر 22% سے زیادہ ہے اس کے بعد دوستو جو پچھلے سالوں کے ریٹرن ہے دوستو وہ تھوڑے سے کم رہے ہیں پچھلے ایک سال میں اس نے نیگٹیو میں ریٹرن دیا ہے لیکن دوستو جو پچھلے پانچ سالوں کا ریٹرن ہے یعنی کہ ہر سال کا جو سی ای 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 ریٹرن ہے وہ 36% کے راؤنڈ ہے یعنی کہ ایک سال میں یہ کمپنی آپ کو 36% کا ریٹرن دیتی ہے تو دو دوستو اس ریٹرن کے ساتھ چاہتا آپ کا پیسہ قریب دو سال کے اندر ڈبل ہو سکتا ہے تو دوستو یہ بھی کوئی برا ریٹرن نہیں ہے حالانکہ اس کمپنی نے پچھلے ایک سال میں اچھے پرفرمنس نہیں دکھائی ہے لیکن دوستو اس کے کچھ ریزنس ہیں ان ریزنس کو جان لیتے ہیں دوستو یہاں پر جاگر آپ پروز اور کونس کی بات کریں تو کونس آپ کو یہاں پر کوئی دکھا نہیں رہا ہے اور یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ کمپنی کے جو ڈیٹ ہے وہ کافی کم ہے پچھلے پروفٹ گروت بھی پانچ سالوں سے کافی شاندار رہی ہے روئی کے نمبر بھی دوستو یہاں پر کافی اچھے ہیں مارچ 2010 میں جو پروفٹ تھا دوستو وہ تھا صرف 10 کروڑ اور دوستو اب جو اس کا پروفٹ ہو چکا ہے وہ دوستو 445 کروڑ روپے کا ہو چکا ہے تو دوستو یہاں پر اس کمپنی نے جو اپنے نیٹ پروفٹ کو بڑھایا ہے دوستو وہ قریب قریب 40 ٹائم سے انہوں نے کر لیا اپنے نیٹ پروفٹ کو دوستو یہ ایک بہت ہی اچھی بہت ہی ش شاندار کمپنی کی پرفومنس کے سائن ہے جس کمپنی نے نیٹ پروفٹ کو اتنی تیجی سے بڑھایا ہو پچھلے دس سالوں میں 40 گناہ کر لیا ہے وہ دوستو کمپنی ایک ملٹی بیگر کمپنی ہی ہے یہ دوستو کلیر سائن ہے ایک ملٹی بیگر سٹاک ہونے کا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بوروئنگ سے دوستو وہ صرف اور صرف 3 کروڑ کے اس پاس ہے پچھلے سالوں میں دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ 400 کروڑ تک کبھی ڈیٹ تھا 400 کروڑ تک بھی ڈیٹ تھا لیکن دوستو اب جو اس کا ڈیٹ ہے وہ صرف 3 کروڑ کے اس پاس ہے دوستو اب یہ کمپنی تیار ہے آگے بڑھنے کے لیے گروہ دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ پچھلے سالوں میں اس نے ریٹرن نہیں دکھا ہے اس کا یہی ریزن تھا کہ پچھلے سالوں میں اس کے اوپر ڈیٹ کافی تھا لیکن اب جو اس کا ڈیٹ کافی کم ہو چکا ہے اس کی وجہ سے دوستو یہاں پر اب گروہ ہونے کے پورے پورے چانسز ہیں اور دوستو ج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپریٹنگ ایکٹیوٹیز سے جو کیش جنریٹ ہو رہا ہے وہ قریب قریب 380 کروڑ کے اس پاس ہے تو 400 کروڑ کے نیٹ پروفیٹ کے سامنے 380 کروڑ کا دوستو کیش فلو کافی اچھا ہے یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے دوستو کیش فلو بھی یہاں پر اچھے ہیں اس کمپنی کا نام پر بتا دینے چاہتا ہوں دوستو یہ کمپنی ہے آئیوال کیمیکلز اور دوستو اس طریقے سے یہ تین ملٹی پیگر کمپنیز میں نے آپ کو بتا ہی ہیں اب دوستو میں جنرلی جو ویڈیوز مناتا ہوں اس سے ہٹ کر کے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنایا ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ کمنٹ سیکشن میں ملکہ ضرور بتائیے ان کمپنیز کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں دوستو تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے تاکہ میں ان کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیوز آپ کے لئے لے کر کے آؤں اور دوستو اگر آپ اپنے کرنٹ بروکر سے پریشان ہے یہا اسکانٹ بروکر ہے اور کافی اچھی ٹکنولوجی بیس سرویسز یہ پروائیڈ کرتے ہیں دوستو اس طریقے کے ویڈیوز میں ہر سنڈے دوپر بارہ بجے لے کر کے آتا رہتا ہوں تو دوستو اسی طریقے کے ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں ملوں گا نیکس سنڈے دوپر بارہ بجے تب تک کے لئے مجھے دیجئے جا جائے ہن جائے بھارت